آج ہم اور آپ یہاں پہ حاضر ہیں اور ہمارا موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ تقلید اور غیر مخلقی تقلید کی ضرورت پر اس کی مشروعیت پر یعنی تقلید جائز ہے تقلید صحیح ہے اس پر آپ نے حضرت محتی صاحب قبلہ سے ابھی کچر سماعت فرما لیا ہے میں ایک بات کی طرف چھوٹی سی بات کی طرف مفتی صاحب کے عنوان سے متعلق ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں میں آیا تو مفتی صاحب اجتہاد پر گفتگو فرما رہے تھے کہ اجتہاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا پر بھی سواب کی بشادت دیا اب ایسا کوئی عمل بتائیے جس میں خطا پر بھی سواب اب دیر میں بہت سارے عمل ہیں لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی غلطت غلطی پر بھی سواب ہے اور حیرت ہے کہ صحیح پہ تو سواب ہوتا ہی ہے جس کی غلطی پہ سواب ہے اس میں آج امت کو علیہ دیا گیا کسی بھی عمل پر یہی بحث ہوتی ہے کہ غلط ہے یا صحیح صحیح ہے تو سواب ملے گا اور یہاں تو یہ ہے بھائی یہ غلط صحیح کی بحث ہی نہیں ہے صحیح ہے تو صحیح ہے غلط بھی ہے تو صحیح ہے اب اس کے جواب پر اور اس کے بعد چلیئے اجتہاد کو مان لیتے ہیں کیونکہ اس طبقے سے آپ لوگوں کا سوابقہ پڑا ہوگا تو یہ پہلے مرحلے میں ساپ انکار کر جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد تھوڑا مانیں گے کہیں گے اتنا تو مانتے ہیں لیکن آگے نہیں مانتے ہیں اجتہاد کو کہیں گے ضرورت نہیں ہے جب ثابت کریں اچھا اس تحاف مانتے ہیں لیکن تخلیت ضروری نہیں جب تخلیت ثابت کریں گے ضروری ہے کہیں گے تخلیت تھی کہ کر سکتے ہیں سمجھ نہ آیا لیکن یہ چھاہی کی کantoزہ کیوں کرنا ہیں جب چار کو ثابت کرتے ہیں تو کہیں گے چھاروں بھی کرو ایک ہی کیوں کرنا ہیں hmm یہ سارا سوال ایک ساتھ تھی ہی رکھتے ہیں دھیرے دھیرے مانی کے جب آپ سوال کرتے ہیں سمجھے سوال کا جواب دیتے جائیں گے تو دیرے دیرے مانیں گے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اشتحاد پر خطا پر بھی سواب ہے اور دوسری حدیث پاک حضرت محضب نے جبل کی